تھائی سفردہ اکلان سلوک تھائی سفرد دن رات صبح دس آجے تراغ کے ازان فجر تک مجلس ازا بامقام باشنہ باشنہ جنہی مجلس ازا اندیئے تھائی سفردہ میں دیئے انہائی تھی باجب ان اترام میرے بہت ہی مہترم والمقام جناب انامہ مزر حواظ صاحب اپنے مقصود انداز دینا فضائل و مسائد محمد موسیقی صلاتین آتے ہیں لئے راح المومنین والمومنات بحقی محمد وعال محمد اللہم اگفر للمومنین والمومنات بحقی محمد وعال محمد اللہم کلولی کل مجتبن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی في هذه الساعت وفي كل ساعت ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسلنه ورزکتا ومکمتعه فیها تبیلا اللہم صلی علیہ ومکم دعا حتی تسلنه وعلا آبائی حتی تسلنه ورزکتا ومکم دعا اللہم صلواتکا علیہ ورزکتا ورزکتا بارس کائنات وجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باغازِ بلند صلوہ بلا علیہ السلام دے جلوہ واسطے باغازِ بلند KENNETH formidable اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام مولا وعشرف الانبیاء والمرسلین صلاة والسلام مولا وعشرف الانبیاء والسلام وعلاوالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعد وَقَدْ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ اِذَا عَرَادَ اللَّهُ لِعَبْدٍ خَيْرًا اَذَا عَلَى اللَّهُ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةَ الْحُسَنِمْ سَلَوَا دعا ہے پروردگاری حلم اسی سارے حضرات دستگیتے آجانا عبادت شمار فرمائے کریم اللہ حسن صالح ہم سوائے ہمیں احنی بہت دلی دنیا تک کوئی غم نہ دکھائے جو حاجات لے گیا یا پروردگاری حلم اس سے کرتی برکتنا پوریوں فرمائے اور جو پرشانی ہیں کریم اللہ مکرے مظلومے گربلا جسل کے دور فرمائے ایک صلوات پڑھو باوازِ بلن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حدیثِ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے ساہوں نے پیش کرنی سعادت حاصل کی تھی اللہ لرسول نے اشارت فرمایا اذا اراد اللہ لعبد خیرا جدو اللہ کسے بندے تھے مہربان ہونا چاہے مہربانی کرنا چاہے کسے بندے تھے اللہ جدو مہربانی کرنا چاہے تو اپنی مہربانی کا اظہار کی وقت نے فرمایا جعل اللہ فی قلب ہی محبت الحسین تو اللہ حسن دلویت حسین دی محبت رکھا ہے اللہ دے رسول نے مال دنیا خیر نہیں فرمایا اللہ دے رسول نے کسرت اولاد نو خیر نہیں فرمایا اللہ دے رسول نے اقتدار نو خیر نہیں فرمایا اللہ دے رسول نے اگر خیر فرمایا تو محبت حسین نو خیر نہیں فرمایا اللہ دی سب تو بڑی مہربانی محبت حسین تو وجہ فرمایا اللہ جس نے مہربان ہوتا ہے وہ اپنی مہربانی دا اظہار رسول اللہ نے فرمایا اس طرح فرمایا اس طرح فرمایا تو اس طرح فرمایا جنہا ہے اللہ دے رسول نے اگر محبت حسین نو خیر دیا جنہا ہے جنہا ستہی جنہا ہے جنہا ہے جنہاں ہے جنہا ستہی تو جنہا تسہی نہیں دے محبت حسین سنننے مجبور کر دی جڑا مجلس حسین تھی خرچ کر دا ہے وہ بندہ نہیں خرچ کر دا اس نے محبت حسین مجبور کر دی خرچ کر دا جڑا کوئی روندہ امام حسین وہ نہیں روندہ اس نے محبت حسین مجبور کر دی اگر کوئی حسین کر دیا کمال ہے محبت ہے حسین ابن علی جس طرح اللہ نے سارے بندے انترمیندار نہیں بڑھایا جس طرح اللہ نے سارے بندے انترمیندار اقتدار نہیں بڑھایا جس طرح اللہ نے سارے مندین صاحب اولاد نہیں بڑایا اس طرح اللہ نے سارے آدھے دلیں محبت حسین نہیں رکھتے کون مسلمان جڑا امام حسین نہیں جانتے سب کی کتابوں میں تھی امام حسین علیہ السلام دی شان جو عادیس موجود میں جڑی رسول اللہ نے فرمائیا جانتے سارے تو پھر اگر جانتے ہیں آرہی مجلس سن سکتے تو پھر سارے کیوں نہیں سن دے جانتا اور بات ہے محبت حسین اور بات اللہ دی میں ارمانی ہے میرے مطمئن سامین کہ اس نے جنہ دے دلاج محبت حسین رکھیے وہ عام لوگ نہیں وہ خاص لوگ اللہ انہوں نے اس معاشرش عام بنیار نہیں بیکنا چاہتا اللہ انہوں نے اس معاشرش خاص بنیار بیکنا چاہتا اس واسطے کے امام حسین دی محبت پیسے نار نہیں لب دی اگر پیسے نار لب دی ہوں دی تو محبت کرنہ آرہی صاحب امیر ہوں دے کوئی غریب نہ ہوں دے جبکہ محبت کرنہ آرہی صاحب امیر بھی ہے غریب بھی ہے امام حسین کی محبت علمنا نہیں لکھ دی کہ بندہ پڑھ لکھ جائے تو امام حسین نے محبت ہو جانگی میرے مہترم سامین اگر علمنا لکھنی ہوں دی تو محبت کرنہ رہے ساتھ پڑھے لکھے ہوں دی کوئی انپڑھ نہ ہونا جبکہ محبت کرنہ رہے پڑھے لکھے بھی نہیں انپڑھ بھی نہیں امیر بھی نہیں گریب بھی نہیں تو پھر منو امام حسین تھی محبت ٹھوٹر نہیں جائی دی اللہ دا انام ہے جیسے ہوتا انام میں فرور دے گا اللہ علیہ وسلم اس واسطے کے اللہ جنہاں دے مربان ہوتے ہیں انہوں نے اس نور نامنور کر دے انہاں دے دل میں جنہاں محبت رکھ دے اس محبت دا کمال ہے کہ تکلیف دا احساس نہیں ہوتا اللہ نے جنہاں دلیں اس محبت رکھی کیوں رکھی ایک سواب کی بے کیا اللہ نے جو کچھ بے کیا اللہ جاندہ توجہ فرمائے لیکن جو اسی سمجھے حالات و واقعات نام اللہ جنہاں دلیں محبت ہے حسین رکھیے اس کاندان جو کی ہی چاہتے بے اگر ایک کاندان دے بندے ہوں دے داندے انہاں ڈوڑن لگ پو بھی دا کاندان جو دا جو دا امیر بھی نہیں غریب بھی نہیں مزدور بھی نہیں افسر بھی نہیں پڑھے لکھے بھی نہیں انپڑھے بھی نہیں تو خدا نے بھی چکیڑی شہر دیکھی کہ اس قابل سمجھا کہنا نوہ اس محبت حسین جیسا نور دے دیتا جائے تو میرے مطلب سامعین اللہ نے جنہاں محبت حسین دا نور دیتا ہے اس کاندان اس بندے اس سلسلے چون جو رشی اللہ بے کی اس دانہ ہے شرافت اس دنیاتے اللہ نے اس قابل سمجھا کہنا نوہ امام حسین دی محبت دا نور بھی دے دیتا جائے لیکن سوال ہے کہ کیوں دیتا ہے یہ ایک سوال ہے میرے مطلب سامعین یہ دکتا ہے شدہ بات ہے کہ امام حسین دی محبت کیسے ٹوٹی نہیں اللہ دیتا ہے اگر ٹوٹن نا لیوں دیتا میں بندے لے ہاتھ اننا انہاں دسو کی میں امام حسین دی محبت ہوں دی بندے سن دے نہیں امام حسین دا زکر بھی سن دے نہیں اپنے مسیدہ بھی سن دے نہیں کتابہ بھی پڑھ گئے لیکن وہ رو بھی نہیں سکتے وہ خرج بھی نہیں کر سکتے وہ ٹیم بھی نہیں دے سکتے تو توڑے کوئی کوئی طریقہ ہے تو مندس ہوگا لے ہونا طریقہ کوئی نہیں اپنے اندر شرافت پیدا کرو اللہ اے سنور نور 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 کرتے تو خدا نے کیوں اتنی محبت ہے اللہ جنن محبت حسین علیہ السلام عطا فرمائی انہوں کوئی کم لینا چاہتے ہیں اور کم بڑا مشکل ہے اور مشکل آسان ہوندی یہ محبت لگا کم مشکل ہوگی نا یہ سوکھا ہوتا ہوندہ ہے جدو اس کم دی محبت دیل چاند جاتے ہیں اس محبت دی بنیاد دی پندی اوکھا لگ دے ہی نہیں سوکھا لگ دے اس کم بنائی ازاداری ازاداری مشکل ترین کم توجہ فرمائی پہلی مشکلے سے جی بندی ٹائم دینا پوندہ توجہ فرمائی اور سارا سارا دن ٹائم دینا پوندہ ایون ساری ساری راہ اور شیعہ قوم کو فارد قومتے نہیں کم کرونا نہیں قومتے توجہ فرمائی دنیا دا نظام نہیں چلتا جب تک بندہ قوم نہ کرتا تو بندہ اپنے قوم کا آج کلوز کرتا ہے کسی دے ذمہ لاندہ چھٹتا ہے تو مجلس میں ٹائم دینا آسان نہیں اللہ آسان کرنے واسطے محبت حسین رکھیے ان معصوص ہی نہیں ہوندہ سارا دن بیٹھا رویہ تھا ساری رات بیٹھا رویہ تھا اس عزادہ لین پہلی چیز چاہیے یہ ٹائم ہے تو بجے فرمائے جیڑا ٹائم بندہ سارا اتنا ٹائم بندہ کار بھی نہیں دیں دا اس مسلوز ہمانے یہ بندہ اتنا ٹائم کار نہیں بیسا جتنا ٹائم وہ مجلس سے بہت اتنا لگا ٹائم لگا تار ٹائم بندہ انسان کسے کاروبار نہ بھی نہیں دے سکتا وہ دے جب ہی تھوڑا رسک کرتا ہے تو امام حسین بھی مجلس نگرو وی کھنٹے دس کھنٹے پانی کھنٹے صبح تلہ کے سام تک ٹائم گندہ ہے اور اس دے افسوس نہیں کردہ مطمئن ہوندہ ہے تو کمال انسانی نہیں کمال محبت حسین ابن علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جہرہ حالی 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 بے تو تسیے تھوڑے نہیں بیٹھے انجھے ذاکر پرچان ہو دوں مجمع تو تھوڑا ہوندہ ہی نہیں میں گزارش کرنا مجمع تو تھوڑا ہوں گا میں نے دس ہوگا تو تسیے جتنے بیٹھے ہوگے وہیں کہ زنا کیا میں نیڑے ہوئی تھے وہ کٹھے ہوگے میں مطمئنے سواؤں تو تسیے بیٹھے ہی تھے یہ فضول نہ ہو بیٹھے تو تسیے کوئی سننا چاہتا دور بے آکے سنن دوتا ہوں یا نیڑے بے آکے سنن دوتا ہوں خوش ہوئے ہوئے تھے تامیت دوسرہ سواب آپ لینے یہ خوش نہ ہوئے ہوئے تتامیت دوسرہ اعتصاب اپنا کرنے اس واسطے کے کٹھوں تو اسی کسین خوش کرنے ہو دی تو اسی تے پاکاں خوش کرنے ہو اس واسطے تو اٹھے دے بات کمانی کرنے ہی میں دیان کرو کر دے کٹھوں تو اسی نہ دیان کر دے جس دیان نہیں کرنا ہوں دا کرو ہی نہیں ٹردا یہی تے سکھر دا کمال ایک سلوات پروب آوازے بلند برمہ دوسرے ازاداری پہلی چیز ہے ہی ٹائم دوسرے ازاداری انشائدہ ہی پیسہ ہے پیسے تو بغیر ازاداری نہیں ہو بلکل ممکن بھی نہیں میرے مطلب سامنے کے ٹینٹ فری نہیں آئی پیسے ہیں توجہ خرما جائے اور ذاکرین بھی مفتی نہیں پڑھتا پیسے ہیں اے سونڈتے بھی پیسے ہیں توجہ خرما جائے پھر مومن نے لگر بھی پکڑھا تو پیسہ خرچ کرنا آسان نہ ہی مشکل ہے لیکن امام حسین دناز جو تو مدہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس نے تکلیف نہیں ہوتی میں تھوڑا جائے اس تکلیف میں سمجھان لگنا اگر دوسری متوجہ ہوتے ہو بڑی محبت ہوندی ہے ماں باپنوں اولاد بڑی محبت اتیان میں لیتا کرنا بڑی محبت ہوندی ہے ماں باپنوں اولاد جو تو مندہ بیٹے یا بیٹی تھی شادی کرتا ہے تو بندے گن کے بڑا کارڈ گن کے کارڈ ایک کارڈ تکیر بلائیا اوہ تو دو آجاں اگلا رنگیں نہیں رہا بندے تکیر بول پڑا چلے ہی ہو گئے بلائیا اکی مندہ ازارہ ٹبر یا بڑا کچھ دے بھی جانا دیکھتا ہے بندے بندے اندہ پرشان ہو جائے قسم باپو گا اوہ بندہ جدو امام حسین دی مجنس کروان دے بندے تکن پرشان ہوندہ بندے بدن پرشان ہوندہ ہی نہیں اور مطمئن اور لالت ہوندہ جبکہ خرچہ بھی ہے نروٹی بھی کھانی ہے قسم با خدا بندے بدن تک پرشان نہیں ہوندہ مطمئن ہوندہ کمال انسانی نہیں کمال محبت ہے کیا حسین دے بندے بدن نہیں ہے اللہ 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 مطمئن ساتھ نید پی دن دی براکدی کو معروفیو پڑا نایات رب بے دستے بے نمی نسل چی گا لے مون کو کچھ دستے تائیں پتا لگتا بانی شو دے تھوڑا بانا ہو رہے تھے بارا لے نمی اگلے سالے نائیں ہو جد چلی لیا نا مجمع تھوڑا ہونڈا ہے نا ذکر تھوڑا ہونڈا ہے تھوڑی ہوش ہے اندھی یہ جڑی ضائع ہو جائے جڑی قبول ہو جائے تو تھوڑی ہونڈی نہیں مجلس ضائع نہیں ہونڈی مجلس قبول ہونڈی ہے ان تھوڑیاں نہیں سمجھن دا توجہ فرما لے بعض لفظ چنگے نہیں ہونڈے سونڈی کر کے سلوات پڑھو سلوات تکی سونڈی ہونڈی ہے سوڑا تو سونڈی کرتا سلوات تک بزارتے خود سونڈی چاہتے ہیں ان تسی اور میں آکھیں سونڈی کر کے پڑھو تو تسا میں سونڈی ہے ان کی کرنے اللہ پڑھتا ہے وہ سونڈی ہے تی سونڈی ہے ایک آئی ساگی ہے وہ اچھی پڑھو اللہ اللہ کم لڑائیں جس کم دنائیں ازاداری تا مقصد کی ہے ازاداری تا مقصد رونہ نہیں ہے رونہ بزاتے خود ازاداری ازاداری تا مقصد ماتم نہیں ہے ماتم بزاتے خود ازاداری ازاداری تا مقصد سبیہ ذوالجناہ نہیں ہے سبیہ ذوالجناہ بزاتے خود ازاداری ازاداری تا مقصد اس تو اگے ہے او کی ازاداری تا مقصد آئی کے لوگوں تک پیغام میں ہدایت پہنچو اور اپنے اندروں جتہ ہدایت کمی ہے انہیں اس ذکر تدریئے پوریاں کرنے ہیں یہ اس مقصد ازادہ علیہ مقصد توجہ فرما رہا ہے کہ جمعی ہوندہ جائے ایک گل سیسی بنے ہیں لیکن نہیں پانکا کہ جتہ کوئی توانک مزوری سے ہی ہوندہ یہ اپنے اندر زیر انسانیں گناہ گارے تو اللہ نے ایک قانون رکھیا کہ تُسی یہ ذکر پاکاں دکھ رہے ہیں ایسا کما لے ہوئے گا یہ جتہ جتہ جائے دا مجھو کمیاں سہی کرنا کمزوریاں ٹھیک ہیں کمزوریاں ٹھیک ہیں یہ اس کا مقصد پورے مقصد بڑھا دی اس ازادہ داری تھے تیسری شہ لگ دیا یہ جان ازادہ داری جانتی قربانی مندی دے ہر مجلس مندی اے پولس جو آپ بٹھی پولس اس واسدہ بٹھی آکے بہن اشیعہ نہیں پتا انہاں مارنے آ رہے ہیں تیار ہو کے بٹھے ہیں ایسا اس ملک نامن خراب نہیں ہوندے نا افسرہ ہوتے اطراب دیندر تو جکی دے یا وہ اتنے مندیں مری گا اتاں آکے بار بٹھے ہیں میں انہاں کوئی مارے نہیں ہے ایساں جاتے جدو انہاں دی شاتی ہوندی پولس نہیں ہوندی ایسا جاتے جدو میں مجلس کرواندے ہیں پولس آ جاندے ہیں کیوں؟ وہ پولس سمجھ دیئے شاتی کران کران اس کمے تھے ناں کسی نہیں مارنا جے مجلس کروائیوں نہیں تھے ناں مارنے آئے تھی آنا جتے موت دا خطرہ ہوئے تھے بندے جاندے ہی نہیں بندے گڑی چھڑ جاندے علاقہ چھڑ جاندے میں بمری جاناں جگر ہوئے تھے ساری دنیا دے شیئے نہ پتا ہے مجلس سے جائے یہ دمری جائے گا بم بلاس آ جاندے اگلے تیار بیٹھے تھے توجہ پر مارے جتے جاندہ خطرہ ہوئے ہوتے بندہ نہیں جاندہ جو احمد کر کے آپ پر بھی جائے بچیاں اور عورتوں لیکن نہیں گئے لیکن شیئے آپ جو مجلس سے جاندی بچیاں کیوں نہیں عورتوں پیچھے ہوں نہیں دردے نہیں کمال انسانی نہیں کمال محبت حسین عزاداری عظیم مقصد درنا ہے میرے مطرم سامین لوگوں تک پیغام میں ہدایت پہنچانا اور ہدایت کا کم بنیا دنائی اللہ دا چلو اتسی پریشان ہو گئے اللہ دا کم ساٹھے کھڑ کی دوڑنا ہے اللہ تیار کم بنیا کھڑ لیں دا جڑیو دیا نبیہ امامہ پر لیا اس کم ہدایت تھا تینا بنیا دی مدد تھا اور کم میں اللہ دیا ہے جید اس بنیا کھڑ دایا ہے مثلا تربیت کرنا اللہ دا کم پرورش اللہ دا کھڑ جو میں پیدا اس کی تا مالک ہو آئی یہ اولاد دی تربیت جن پیدا کیتا سن پڑنا بھی کھڑا دی زمینہ دا اس نو عربی زبان چاہتے ہیں ربوبیت تھے تربیت نو پرورش نو عربی زبان چاہتے ہیں ربوبیت تھے یہ ربوبیت کھڑا دا کم آئیتا لیکن اس اللہ آپ نہیں کیتا اسے ایک کم دھڑے ماں باپ پڑ لیا اور اللہ جان دائی کم اوقع اولاد دی تربیت سوکا کم نہیں ہے ماں کو کچھ ہونا جیسے اتنی تکلیف اٹھائی ہوں باپ کو کچھ ہونا جیسے راتی جا کے دیاری مزدوری کر کے بات پڑ لیا کم مشکل آئی آئی خدا دا اپنا کام تائیں نبی کو اقوائیاس نے انداز چھتے ہیں ماں پیلینج ہو گئے تو میں ہو جانا ہے کیوں اس واسق میں انہ کو اپنا کام ایک پہ لائے اور ماں باپ ان تکلیف اٹھان دے رہنے اور ساری زندگی کسا دستہ ہی نہیں بس یہ اکی ہوئے ہیں کیوں اس واسقے درمیان سے اللہ محبت رکھے لی جیسے تکلیف دا احساس نہیں ہونا اسے تنہا ازاداری اللہ دا کام آئی ادایت پہنچانا خدا دا کام میں اللہ نے بندیاں آگیا ہر قسم دے کام کریا ہے لیکن نہیں ادایت دا کام دو اٹھے ذمہ نہیں ہاتھی میں بڑا مانوں ان علم بھی دے کے بیجاندہ موجزات بھی دے کے بیجاندہ تو سوال دے کور صرف ادایت لینی ہے اس اللہ دے کام نو اگر اللہ بندیاں کور پہ لیند ہے جس دنہا ازاداری ہے لوگوں تک پہنچان واسطے تو کمال انسانی نہیں کمال محبت ہے حسین ابن علی اس ازاداری دے زمین اچھ مقصد عظیم رکھو مقصد یہ نہیں بنانا میں روٹی کھان جانا ہے مجلس چلنگر کھانا مقصد نہیں یہ بزاتے خود ازاداری ہے محبت ہے مقصد ازاداری نہیں ازاداری یہ بزاتے خود ہے اس نے مقصد اس لکے اسی ایک گال لوگوں تک پہنچا تھا پہنچا یہ ہی کر کے کہ بندہ اے آکھ نہ سکے میں سمجھ نہیں میں پتہ نہیں جدو اسی اس مقصد پہ کم کرنگے تو پھر مرنا چنگا ہو جائے تھا اگر مقصد خلاف ہوئے مرنا برا ہوگا دا موت بوری ہوتا جنہاں بندہ دی نیت پڑھی ہیں تھے کساں باہدوانہ دنبسان ہے اندازہ جیدو مردینے موت بھی پڑھی گھو جنہاں اندازہ اللہ پردے رکھتا ہے یہ جنہاں دنیت پڑھی ہیں انہاں ننبسان ہے اندازہ اندازہ موت بھی پڑھی گھو و جنہاں اگر اندازہ ٹھیک ہندہ اندروں صحیح ہندے ایک لطف ہے کہ وہ زندگی تھی اکھی ضرور داددیں لیکن جدو مردین موت پیڑی نہیں ہوئی موت چندی ہوتی بندہ مسجد گئتے ہیں اج مسلمان جدوا کی جانتے ہیں اگلے کرنسا اوڑ پیجن دے بے ساڑھیں گلتے ہیں وہ شیعہ بھی مسلمان ہوگئے سچے گالے اے وہیں ساکھی کچھ نصیبی بس آنے مومن آنے انہوں نے مسلمان آنے دینے وہ مسلمان آنے کسی بھی ہاں بہلا مسلمان ہوئی رہا پھر مومن ہوگئے سنے بھی مسلمان ہوگئے شیعہ بھی مسلمان ہوگئے یہ ایک پنڈی جیزیں نہیں توڑتے بڑھنی بے شیعہ پتہ نہیں مسلمان میں یاڑکنی ہے نیرے مومن ہی حالانکہ مومن ہونا کمال بھی گل 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 یہ تے کسی دا نصیب ہی نہیں ہے اے اے نصیب تے بندے ہی ہو دا ہے جڑالین اللہ دے بھی مندہ ہوگئے اللہ باکن سارین حجتی توفیق دے حجتے جاؤں مکہ اور مدینہ تو بات بار حدود مکہ اور مدینہ مویند اتھے پنچ سے زبانہ سے نلکھی ہے تو اس طرح کے کافرمی جا سکتے کون جائے گا مسلمان تو فرقین ہم نے آپ کو کونی پوچھ نہیں آیا جی میں شیعان کافر آکھے آجے شیعہ کافر ہی نہیں تہائی تکے میں ٹھوڑ گئے مطلب شیعہ مسلمانہ ایک فرقہ نے توجہ فرما گیا جی میں سننی مسلمانہ نے ایک فرقہ تو میں گل کرے ہیں مسلمان مسجد گئے نماز پڑھنے گئے پکھا چوری کرے پکھا لانے لئے انشارٹ گئی مسجد مار گئے علماء اسلام کو پوچھو موت کیوں گی سبتہ جواب ہوگئے گا ہلاک ہوگی مسجد بچ مسلمان پہ مردہ ہے ہلاک کیوں ہوں جو تو جواب ہوگی گا مقصد ٹھیک لائے چلو مسلمان ہائیستے چل رکھا ارام حاج پاکے تواف شکر کر دیتا دنہانے تواف جبہ کٹن لگیا کم دمائے رہی نہیں سارے کم بدے تنیہیں کر سکی جبہ کٹن لگ گیا کٹنیاں 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 پھاڑ لیا پڑھیں آجیاں دو چار تپڑ مارے مطافے کب آج مار گئے مسلمان میں یہی حجی بھی یہی ارام بھی پایا مرے آبی ہوتھے جیتے تواف پیانتا ہے کھانے کابے دے نیڑے مکہ مدینہ دولماء اسلام کو کچھ موت کی سب دا جواب ہوئے گا بھئی کھانے کابیس کا مردہ مسلمان پہ مردہ آجی ہوکے پہ مردہ ارام بن کے جواب آئے گا مقصد ٹھیک نہیں مقصد خراب ہوئے موت خراب ہو جاندی ہے مقصد ٹھیک ہوئے موت خراب نہیں ہندی شہادت سے بدل جاندی ہے اللہ دی رسول نے حسین دی آزاد دارہ دا مقصد چودہ سو سال پہلے ویخ لے آئی انہاں ٹرائم بھی دینا پہوے گا انہاں اپنا پیسہ بھی خارج کرنا پہوے گا انہاں اپنیاں جانا دی قربانی بھی پیش کرنی پہوے گی اس سب کچھ پیش کرنے تو بعد بھی اپنے مقصد تو نہیں اٹنگے لوگوں تک پیغام ہدایت پہنچانگے اپنے اندروں ہدایت دی کمی پوری کرنگے اللہ دی رسول نے عدو فرمایا ایسے لوگ اگر بستر تکی مر گئے احلاق نہیں شہید ہونگے مقصد عظیم ہوئے موت ہلاکت جنہیں موت شہادت تباہ ازاداری ازیم مقصد نام ہے بیرہ حضرم صاحب کہ لوگوں تک پیغام ہدایت پہنچوں لیکن اے زمانے دی ازاداری تھوڑی مشکل ہوگی مثلا تھوڑا پہلے اتلے سپیکر چل دیا سارا لوگ سوڑتا رہی وہ انہیں فضاج پہ سنناٹا ہندہ سن بغیر سپیکر تو یہ آواز کرنچانگے بندے جیڑے کھرانچ بیک سن دیا ان کو گل سن دیا تو پھر وہ کوشش کر دیا با کسی طریقے ناڑنا با اسی بھی ازی کرتے حامیہ بھی چو ہو جائیے سنیے بھی تبہ جو فرما جو تو از زمانے دی چیز اپنی ڈیوٹی کر لینے یہ بہت کم بڑا سوڑا آیا پہ سنگال اپنا چیز موڑو تیوڑا کونی پہ سپیکر اوٹلا لگنی نہیں دیندے چودی اپنا چلے نا باہر لائے میں سمینہ دی بڑی احمد دے باہر ہاں مجھینے نہیں اتلا چلاندے سچی کردے نا گورمنٹ دی سختی پہلے اٹھے مرائی مناظرے ہندیا سنی شیو آلما باہر وہ مناظرے کر دیا بندے بھی شانے ہندیا وہ فیصلہ دیں دیا پہ سچے شیعہ انہیں ملینہ دمانو فرمینہ ملینہ دمانو بچھو کئی مندے شیعہ ہو جاتے دیا تک نوڑوں مناظرہ بھی نہیں ہوتا انتوں سے ہم میں ایک گا لگا بندیاں تھے یہ پڑانی تھے پڑانی کینے مقصد عظیم تام بندیاں گا لگا پڑ پڑ یہ رہتوسی آئے ہو تو آڈے کور تکے ساری آئے تو آڈے کور محبت بھی ہے بھی علایت بھی ہے اور کور فضائل بھی انہم صاحب بھی نے ایک کام کے سارا ہے یہ داری جیڑا تسی پہ کر دیو یہ دا مقصد تے ہو رہے مقصد تے ہو رہے مقصد تے ہو رہے آج یہی گا لہی تھے نروے پینڈال میں چاکاں ٹور جا کریں نکلے بار ایک باری روڑا پوے جاندی نہیں پی ٹور نکے میں مقصد عظیم راندہ تاہیں کال لگا کرنا تے ہیں اپڑے وہ اپڑنے کی میں میں ایک کچھ نہ چاہیے جمانہ تبدیل ہو گیا وقت مشکل آ گیا حالات تیز ہو گیا دشمن مشہار ہو گیا نہیں اپنے مقصد تو اٹھنا چاہتے ہیں اس واسطے نہیں اٹھنا چاہتے ہیں کہ موت شہادت چرب ہو اردان دیتا آئے کہ گال اگلے کار اپڑ جائے اپڑنے کی میں میرے محترم سامین پھر ایک آخری طریقہ بڑھ دا ہے توسی اور میں مجلس چھے بہت کے پاکہ دی انگلہ سون کے اپڑے اٹھے لاغو کر کے مواشنے زندگی ہیں گزاری ہے پرلا بندہ مجبور ہو کے پچھ ہوئے پھر چنگے بنجھے دیرے امام کون ہے سینہ تان کیا کو علی میرا امام ہے حسن میرا جام ہے حسین میرا جام ہے زندگی اتنی اچھی گزار ہو کہ بندہ مجبور ہو کے توٹے کو پچھے تیرے جا اچھے انسان کتے بنجھے نہیں ان پکڑ کے مجلس سے حسین چلے ہو یہ عظیم درستہ ہے جو بہترین انسان تیار کرے توسی اور میں رستے ہوار کرنا ہے بڑھئے نا رستے بند کیوں کریں زندگی ایسی گزار ہو میرے مطرم سامن سب کچھ پاک کاندہ توڑے پول ہوندیاں سوندیاں توسی بندیاں نہ دکس دس سب ہو کہ میرا امام کہہ سہتے توسی مجلس سنی کی منام بدل گئے موت حلاق چھو جائے گی اگر مقصد تو ہٹ گئے بہت حلاق چھو جائے گی مقصد تکائیں میرے وہ کوشش شک نہیں کرو مننے کا صرف ہو جیدے نصیب چنگی ہوئے توسی دے نا کمزوری دکھاؤ میری کمزوری کی کرے گی سادھا نقصان کرے گی میرے مطرم سامن محبت حسین دا کمالے کہ بندہ سارا دن ماتم کر دیا اور تکلیف نہیں ہوں دی برنا اس بندے دو چار تپڑ مارو ہسپتار ہوں دے محبت حسین اس واسطے کہ اللہ نے نیور اور طاقت ایسی اندر رکھی کہ جیدی تکلیف نہیں ہوں دی درد نہیں ہوں دی احساس تکلیف ختم کر دی تو اگر دھاڑی اور میری ایک کوزیشن پان جاندی حسین دی محبت را کہ سانے سزاد آری تو زیمن چون آری کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوں دی تو پھر علی دیئے دیئے سفرہ نہیں آتی کوئی نمو انہوں میں جیدی تکلیف نئی ہوئی اس کمال محبت دی حسین دی اثر ہے کہ جیدی سفر دی آتی نا وہ بن پلانے اٹھا دے گا بن پلانے اٹھا دے پڑھنا بھی سوکھا دیئے آری دیئے 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 سننا بھی بڑھا سوکھا اس واسطے نہ تھاڑے چو کچھے دی تیپین بن پلانے اٹھتے بیٹھے نہ کمیری تیپین بن پلانے اٹھتے بیٹھے سان کی پتا ہے دیتے کو مرد بھی بیرسے دیئے تیان آری دیئے آمن دیئے پلانے اٹھتے بیٹھے قسم با خدا یہ اتنا آخہ مسائب ہے کہ پڑھنا نہیں سوکھے سننا بسکھا ابو ذر صحابی رسولہ میندی جفاہ کاش مضبوط علیہ بھی محبت حکومت شام نے مدینہ جو گرفتار کی تھا جس اٹھتے بٹھا کے شام لے گیا اس اٹھتے پلانے گئے سننی شیئر کتابہ نے لکھیا شام پہنچوں تو پہلے وہ زردیاں پڑھ لیاں دا گوست ختم پہنچوں خون کجا آمن دیئے پلیاں دیئے علی دیئے پڑھنا ہی سوکا میرے مطمئن سامین جو دعائیاں اٹھا دے قریب وہ ٹھموں جوڑ لیں لب ہلائے بی بی زینب فرمہ دن بچڑا سجاد رہا میں دستے سے ہی حیوان کی گئے امام نے فرمایا ایک دو جن بسیعت پر کر دیں آرام نہ اٹھیا آرام نہ اٹھا گئے دوڑی کند تے ہوں بی بی ہیں نہیں علی یہ قطول دیا نوہ دیا نے دوڑی وجہ تو انہوں نے نقصان نہ ہو جائے وہ تو بی بی زینب دا رکھ پڑ گیا مدینہ آئے پاسے رو کیا دینا نا گوار رویا ہے ایوان تے پہچان گا مسلمان نہیں پہچان سکتے اوکھیاں سوار کرائیاں سجیدہ سجاد میں ہتھ پتھ پتھ دے ہو یا نہیں مہار میرے امام دیتا چاہیے میرے امام دا ارادہ ہی میں ان مقتلی چھو نہ گزراں کوئی مستور مرنا جائے میں دوروں دوروں گزر جاؤں چند قدم بھی میرے امام سے لیا انشمر تازیانہ لے گیا گیا سجاد وہ دو نہیں گزرنا اتھو گزرنا جی تے تیرے پیو دیلاشتے میرے امام دیلاشتے میرے امام دا رفت پہ ریا چند قدمت وقت باپ دا لاشنہ دایا ہتھا جو مہاری ٹھے چیرے تے موت دی زدی آ جسم کمڑ نم دیا موہ آسمان آل کر کے میرے امام دی زبان شک جملہ نکریا کاش میں دنیا تے نہ آیا تھا میں بیرا نہ رکھیا میں کی ہو جا پتھ رہا میں جوان نہیں ہوں میں حاشمی میں ہوں میرے پیو دیلاشتے میں چودہ سو چارے میل دی منزلوں موستے تیارا قریب آئی کا سید سجاد ہے پھوندے کروڑا سلام بھی پی غینب دی عظمت و حکمت و دانائی میں دیر نہ لگائی اپنے آپ موڑ تویں گرائے جو میں باز میں بھوڑے تو موڑا سید سجاد دھوڑے کھپن چاہے مدھے تو مٹی صاحب کر کے دیں کھپنے میں اتنی محبت میرے باپ دی میں نے حکم کروا میں اپنا موڑا نوال لیا میں مامل بہا لیندہ میں بڑا زنو زمین دلال لیندہ تُسی بسم اللہ کر کے لئے پھوندے فرمایا میں نے اپنا موڑ چمار تیرے باب دی محبت اچھ نہیں تیرے زندگی بچانواز رو کیا دیں سچ پہ یاد دیو باب دی لاش دل گئی تیرا اٹھ تو لنہ نہیں بھولتا امام نے گل پی بھوپی اماما چاہے غازی بھی انہیں اٹھ تو جنرل میں بھوڑتا ہے پچ چاہے رکھ بھوڑتا تو موڑ دے بار جنرل میں اج تک پیرواندہ ہے میرے کوئی پرداشت نہیں پیوندہ تُسی موڑ دے بار اٹھ تو زمین تھے اس گرد میں سجد سجاد میں اتنے روائے تھے میرے مطمئن سامین جناب زینب علید شرم و آجاری بیٹی ہیں موڑ دے بار اٹھ تو زمین تھے جنابی عمل بنید میں جو دو مدینہ بتا لگائی نا کہ اب پاس موڑ دے بار پھوڑے تو جنرل پھر ساری زندگی اس منظر میں یاد کر کروں گا بشیر مدینہ دیا گلیاں چلان پیا کر دا اللہ کد کا تلال حسین حب کربلا مارے گئے بچے دوڑیں بشیر دادا میں ہلا کیا دن سندسی جاؤنو محمد آئے نے یک آدھے کربلا مارے گئے اگلے چوقتے پہنچے آدھے اللہ کد کو تلال حسین نوے کربلا حسین کربلا مارے گئے جوان دوڑے نہ دے اعلان کرنا آسان دسی جاؤں اکبر دے گاسی ولے نہ یکوئی بشیرہ دے میں محلہ بنی حاسم ایدہ خلویاں میں اعلان پیا کر دا ایک وٹا دروازہ حویلی دا اندروں دستک دیا ایک ضعیفہ ہی جڑی پہ یادی ہے اعلان کرنا آمین دسی جاؤں کیڑا حسین کربلا مارا گئے آدھے میں دسے مورن نوے دا سوار مارا گئے جنہ دا سردار مارا گئے میں پوچھے پی پی تسی کونوں بی بی فرمایا میں عباس دیا امہ عمل بنیدہ میں پوچھ دیا تو آدھے حسین مارا گیا من جلدی درسا اس حسین اور کوئی عباس آدھے ہاؤ دمان پھرا عباس آئی پی بی دیا آواز ہے یہ من جلدی درسا غازی دے وے دیا حسین مارا گیا آدھے نہیں نہیں غازی پہلے گھوڑے تو جھنیا حسین کلہ مارین در اے مار پتر دی شجا آتے بڑا اعتماد آئی بہادر پتران ہی امامان پتران دے اندازے بہادری دے اندازے ہوں دے بی بی فرمایا میں سارا نہیں خوش دی من مقتصر جواب دے کیا تو جھن دے جدو میرا گازی گھوڑے تو جھنیا وہ دا گھوڑے تو لاندہ کی انداز آئی من پکو ویسی میرا لڑیا یا کوئی نہا بشیرہ دے میں سجا تھی زبانی سنیا ہے اب پاس مون دے بھار زمین دے آیا ہے رو گیا دے ہاتھ کی دے در گیا ہے ہاتھ پاسو پہلے کلم ہو گیا ہے روندے روندے زمین دے پہ گیتے وین کر گیا کی اندازے پکو گیا زینب شاہ کئی اوسی دیاں لی دیاں خطبے پڑے اوسی موسیقی موسیقی